بھی کہ جو الیکشنز ابھی صوبائی جو الیکشن چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر نرندر مودی وہ بھی جیت گیا اچھے ووٹ سے وہ پریڈک کیا جا رہا ہے کہ دو ازار چوبیس کے اندر بھی وہ بندہ ہی حکومت کرے گا دو ازار چوبیس کے اگر حکومت کی ہم بات کریں تو ٹوٹلی پیشلی حکومت کی اگر بات کریں تو پندرہ سال ہو جائیں گے ان کے حکومت کو تو ہماری یہاں پر کوئی آدھا بھی نہیں ٹک پاتا کوئی پورا بھی نہیں کر پاتا دوسرے نمبر پر دیکھیں تو پندرہ سال وہ اور تیس سال جو سی ایم رہے گجرات کے تیس سال حکومت کریں گے کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل اس کے پیچھے نرندر مودی کی جو سوچ ہے ان کی پولیٹیکس ان کی پولیسی زینہ وہ سارا سارا کچھ اس کے پیچھے وہ ہے اس کی کامیابی کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی جو عوام ہے نا وہ آپ نے حکمران سے چاہتی ہے کہ ہمارے ملک میں افاران انٹرسٹ آئے لوگ بروسہ کریں آپ کی ٹرسٹ کریں آپ دیکھیں انڈیا میں ابھی ایپل کا سٹور کھل ہے وہ وہاں پہ ٹیکسلا کو لے کے آ رہے ہیں گوگل کو لے کے آئے ہیں اب چندریان ان کا دیکھیں امیشن تو وہ ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں اب عوام دیکھ رہی ہے ہماری طرح تو اندھی ہے نہیں پاکستان پاکستانی عوام کی طرح تو اندھی ہے نہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور آنکھیں ملتے ہیں اور ایسے ہم انٹرسٹ کرتے ہیں لوگوں پر لیکن ان کا یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول وہ چیزوں کا دیکھ کے بڑھا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے دیکھے کہ ہمارے ملک میں کام انہوں نے سپورٹس پہ کام کیا انہوں نے سوفٹ ویئر سوفٹ ویئر ڈیپارٹمنٹ میں کام کیا انہوں نے ایگری کلچر میں کام کیا آپ جس میں بھی دیکھیں نا انڈیا کو انڈیا بہت آگیا آپ جی ٹونٹی سمیٹ ہوا ہے وہاں پہ دیکھیں ابھی جہاں پہ بھی نراندر موڈیا نا وہ ایک لیڈر بان چکا ہے وہ عالمی لیڈر بان چکا ہے وہ لیڈ کرتا ہے یہ کوپ ٹونٹی ایڈ کی جو ابھی سمیٹ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں ہمارے وزیراعظم صاحب کو دیکھیں وہ انڈ پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا دیوار کے پیچھے ٹھیک ہے اور موڈی فرنٹ پہ کھڑا تھا تو یہ چیزیں دیکھ کے ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ شرمندی کا باعث ہے وہ انہیں شرمندہ ہونا چاہیے چھیکنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈیا انڈیا میں بھی کرپشن ہے پاکستان میں بھی کرپشن ٹھیک ہے وہاں کا تھوڑا سسٹم ٹھیک ہے کرپشن تھوڑی ہے لیکن ہے اس میں ہمارے نظام یہ غلط ہے کہ ہماری نا رسپونسیبیلٹی ہماری کسی اور کے پاس ہوتی ہے آتھارٹی کسی اور کے پاس ہوتی ہے جب تک یہ دونوں باتیں انڈیا کی طرح جب انڈیا کے وزیراعظم کے پاس رسپونسیبیلٹی اور آتھارٹی ہے اس کو کوئی اسٹیبلیشمنٹ کا بندہ کوئی اوپر کوئی عدلیہ کا بندہ جوڈیشری کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اور ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے کہ چار چار بندے آتے ہیں وہ وزیراعظم کے طور پر ان کو ایک بندے نے بٹھانا ہوتا ہے سامنے اور ان کے انٹرویو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب تک یہ کلچر ہمارے ہاں رہے گا ہم ترقی نہیں کر سکتے ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے تو جناب ترقی موڈی کا راز انڈیا کا یہی ہے موڈی کا موڈی ڈیفینیٹلی اس کو اگلی حکومت بھی اسی کی ہے اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں ان کی اوپوزیشن ہے وہ باتیں کرتی ہیں نظام بھی لگاتے ہیں لیکن وہ سب سب سے مبرہ ہے ٹھیک ہے اس نے کام کر کے دکھایا ہے اس نے روڈز کا جال بچھایا ہے اپنے ملک میں اور ٹرینز کا نظام بھائی جپان کو بیٹ کر دیا ٹرینز کے سسٹم میں بلکل ایسی ہے جپان کو بیٹ کر دیا اور پہلے لوگ جورپ جاتے تھے کہ جورپ اب جورپ سے لوگ انڈیا آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ہم انڈیا کا بہت اچھا سنیری مستقبل دیکھ رہے ہیں اب ہم ایسے انیمی کے طور پر لے گی اس کو پولیٹیکل اور سٹریٹیجک جو ہمارے ڈیلیشنز ہیں ان کو دیکھ کے ڈیپلومیٹک ڈیلیشنز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا کا ایسا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ان کا مستقبل اتنا روشن ہوا ہے ہم نفرت کرتے ہیں ان سے ایزا کوم کیا نفرتیں کرنی چاہیے یا ان کی جو پوزیٹیوٹی چیزیں ہیں جو پوزیٹیک چیزیں جس طرح سے انہوں نے آئیٹیم ہے اپنے آپ کو دنیا میں منوایا جس طرح سے وہ اپنے گاڑی مینفیکچر میں ہر چیز کے اندر وہ اپنی چیز کو مینفیکچر کرتے ہیں چائنا سے دیکھا نا چائنا کو بھی بیٹ کر دیا آپ ہر ایک چیز سیکٹر کے اندر وہ دنیا کو کمپیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں چائنا ابھی امریکہ اور انڈیا مل کر ایک بہت بڑا کوریڈور بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر یورپ کو بھی ایک کریں گے وہ دیکھیں نا لیڈر مائنسٹ کس طرح کی ان کی ہمارے پاس اس طرح کا لیڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا کیوں نہیں آتا یا لیڈر آتے یا بننے نہیں دیتے جی بلکل ہم اسی نفرت کی وجہ سے یہاں تک ہیں آگے نہیں پہنچ سکے ٹھیک ہے ہم اس نفرت کو جب اب ہم پس پشتر ڈالیں گے ہم کوئی اور چیز دیکھیں گے ان کی اچھی کوالٹیز دیکھیں گے ان کو پیک کریں گے تب ہی ہم کچھ کھار سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہمارے اچھے لیڈر کیوں نہیں پیدا ہوتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسٹیوشنز ہوتے ہیں نا ان کا بہت بڑا گردار ہوتا ہے کہ اچھے لیڈر پیدا کرنے میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے ایک تو تعلیمی نظام ہے اس کا بیڑا بلکل گارکہ ہے ٹھیک ہے نا تعلیمی اداروں میں لیڈر پیدا ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ تعلیمی اداروں میں طلبہ تنظیموں کے نام پہ ابھی تو وہ بین ہے لیکن جہاں پہ چاہ رہی ہیں گھنڈے پیدا کر رہی ہیں اور یہی گھنڈے جا کے ابھی بھی ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان طلبہ کو اور بعد میں بھی وہ انہی میں سے لیڈر جو نکلتے ہیں وہ گھنڈے ہوتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہوتے اور وہ گھنڈے جب حکومت میں آتے ہیں تو کرپشن ہوتی ہے ایمانداری کا تو کوئی نام و نشان کہیں پہ میں نہیں ہوتا لوٹ مار اور رشوت زنی اور باقی یہ سارا کچھ چلتا ہے یہ کلچر بان جاتا ہے تو جب تک ہم اپنے ایڈوکیشنل سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے ہم ہم اپنے ایمز ہم اپنی سوچ کو بڑا نہیں کریں گے نہ ہمارے لیڈر نکل سکتے ہیں نہ ہمارا ملک کی ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہم ایک اچھی قوم میں ایک وہاں پہ اپنا ایمیج بنا سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں سفر شروع کیا ہم نے آپ نے دیکھا برے سگیر سے ہم الگ ہوئے ہندوستان سے الگ ہو کر آج وہ اسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں کسی بھی آئیٹی سیکٹر میں دیکھ لو آپ ان کی اکانومی دیکھ لو ان کی اگر اب بات کرو کہ جی ڈی پی کی تو فور ٹریلین ڈالرز کو ٹچ کر گئی ہے آج جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہوں گے تو کیا محسوس کرتے ہوں گے یا بنگلہ دیش کی بات کریں بنگلہ دیش آج اتنا ڈیویلپ کر گیا وہ ہماری طرف دیکھتا ہوگا کیا محسوس کرتا ہوگا افغانستان کی بات کریں وہ آج دیکھیں نا وہاں پر تالیبان حکومت ہے لیکن پھر بھی ان کی کرنسی اتنی سٹرونگ ہوگی ہے پاکستان کو بیٹ کر دی اس کرنسی نے کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ جی بالکل ایسے انڈیا تو دور کی بات ہے ہم بنگلہ دیش کو دیکھ لیں ہماری شاکتی ہماری جسم کا ایک ٹھکڑا تھا جو کہ 1971 میں علیہ دہ ہوا ہم سے تو اگر ہم اس کو دیکھ کے تو ہم نہ اس کی اب کہتے ہیں نا ایک ٹکے کے بھی نہیں رہے ہمارے چار پانچ روپے اس کے ایک ٹکے کے بھی نہیں رہے تو بات ایسی ہے جب خودگرضی جہاں پہ پھیلی ہونا جس نے وہاں پہ اپنا راج بنا رکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ساری بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی مجیب اور ایمان تھا ان کے اپنے اقتلافات تھے جیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ ہمیں پتہ ہے تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو وہ لیڈر تھا اس نے اپنی قوم کو ایک سیمت میں لگایا اور آپ دیکھیں آپ بنگلہ دیش ان کا انفرسکچر دیکھیں آپ ڈھاکہ کو جا کے دیکھیں آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ آپ پھر یورپ کو بھی بھول جائیں تو ہمارا یہ ہے کہ ہم بس ان کو دیکھتے ہیں اور عوام ایزا میسیز کی بات کر رہا ہوں دیکھتے ہیں بس گالیاں دیتے ہیں کہ یار یہ حکمران پھر ہم صبح اگلی صبح بھول جاتے ہیں اور پھر واپس اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں جب تک ہم اس چیز کو ایک اپنے مائن میں یہ چیز اپنی پوکٹ میں رکھ نہیں لیتے تب تک یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے یہ ایک دین کی نہیں ہے ریزیسٹن ہمیں کرنے پڑے گی بہت زیادہ لمبی عرصی کے لیے ریزیسٹن کرنے پڑے گی بہت پیاری طرح سے آپ نے ایکسپلین کے ہر ایک چیز کو بات لاس پہ یہ کرنا چاہوں گا ریلیشن کسی بھی پڑوسی کے ساتھ ہمارے اچھے کیوں نہیں ہیں اگر ریلیشن اچھے کرنے کا موقع ملتا آپ کو کسی بھی ملک کے ساتھ کس کے ساتھ سب سے پہلے بہتر کرنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہمارے ریلیشن ہے نا وہ بھارت کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے کیونکہ ہماری جو ٹریڈ ہے نا وہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ سے بھی اباب ہم صرف بھارت کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کا بینیفیٹ اسے تو ہوگا لیکن ہمیں اس سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ جو آپ کی ریلیشن ہوتے ہیں نا وہ تب ہی اچھے ہوتے ہیں جب آپ کی فارن پلیس ہی ٹھیک ہو ہماری فارن پلیس ہی بہت اولڈ وریان ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کو ریوائز کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں آج کے دور میں دنیا کہاں پہ کھڑی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اب چائنا کو دیکھیں ہمارا کتنا بڑا دوست ہے لیکن وہ اب بھارت کے ساتھ اللہ کا بنا رہا ہے کیوں بنا رہا ہے کیونکہ بھارت ایک ایس سٹیج بھی آ گیا ہے اب وہ لیڈ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سوپر پاور بننا ہے تو یہ بھارت میرا حصہ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا یہ میری وینگ کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے تو ہمیں اپنی خارجہ پولیسی کیسی ہے بھارت کی اگر ہم بات کریں ان کی خارجہ پولیسی کے بارے میں کیا کہ جانتے ہیں ان کی خارجہ پولیسی جو ہے فلیکسی بال ہے ٹھیک ہے شنگر ان کے جو فورن مینسٹر ہے ان کے آپ نے سپیچ سنی ہے کہ ایک دو کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک نورمل آدمی کو چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آتی ہے اور بڑے سے بڑے بندے کو جتنا ہر بندے کی منٹیلٹی کو پہنچ کے وہ بات کرتے ہیں یار وہ سلک کیسے کرتے ہیں ایک بات نہیں سمجھ میں آتی جس کو وہ بناتے ہیں اپنا لیڈر اور اس کو لیڈر کی طرح ہی فولو کرتے ہیں اور اس کو واقعے میں اس کی جہاں پر غلطی ہوتی ہے عوام بتاتی کہ تم یہاں پر غلط ہو وہ ٹھیک بھی کرتا ہمارے یہاں پر ایسا کلچر کیوں نہیں پیدا کر پائے ہمارے ہاں کلچر ہے گدی نشینی کا ٹھیک ہے باپ کا بیٹا حکمران پھر آپ جیسے دیکھ لیں دو تین بڑی جم آتے ہیں تو اب انہی کا چال رہا ہے نا سارا سسٹم تو ہمارے ہاں یہ نظام ہے ان کے ہاں یہ نظام نہیں ہے وہ لے کے آتے ہیں اپنے بندوں کو جو لوگ ہوتے ہیں کریٹیو ہوتے ہیں ریشنل ہوتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں تو وہ ان کو دکھاتے بھی ہیں کام کر کے آپ دیکھیں نا موڈی کی کیابنٹ میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں اب آپ اس چیز کو لے کے بیٹھ جائے کہ وہ تو فرقہ واریت اور کمیونل رائیوٹس جو کرتے ہیں اور لڑائی جگڑے اور فساد یہ ہمارے ملک میں بھی ہیں آپ دیکھیں آپ عیسائیوں کے چرچوں پہ یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن کسی بھی ملک کو اس کے مطابق جج نہیں کرنا چاہے کہ تمہارے وہاں پر ہوتے ہیں جدھر جس ملک میں گربت زیادہ ہوگی وہاں پر کریمنل ریٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کے لوگوں کی مائنسٹ بن جاتی ہے کہ بھائی اس کو نہیں رہنے دینا اس کو نہیں رہنے دینا آپ اس ملک کے اندر ڈیویلیمنٹ لے کے ہیں تعلیم لے کے آئیں گے وہ ملک آٹومیٹکلی ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا بیلکل یہ ہے کہ ہمیں نا اپنی فورن پلیس میں فلیکسی بلیٹی لانی چاہیے ڈیپلومیٹک ریلیشن بنانے چاہیے انڈیا کے ساتھ بہت ضروری ہیں تو باقی جو مسئلہ کشمیر ہے یہ تو چلتا رہے گا کیونکہ ہمارے حکمران خود ہی نہیں چاہتے کہ یہ سولو ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سولو ہو گیا تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی جو کہ اس پر پال رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ختم کشمیر کے بعد کے آپ نے لڈاک اور انڈیا کا مسئلہ چل رہا لڈاک کا مسئلہ لیکن وہ ٹریڈ کو بیچ میں آڑے آنے نہیں دیتے وہ ٹریڈ کرتے ہیں وہ قوم کا فائدہ سوچتے ہیں ہم یہاں پر اپنی پولٹکس اپنی سیڈ بچانے کے لیے کہتے ہیں کل سا انڈیا کے ساتھ بند ہو جائے گی ٹرے ٹوٹماتر کی ریٹ یہاں پر اسمانوں پر پہنچ جاتی ہیں چیزیں اتنی منگی ہو جاتی ہیں کہ عوام پھر اپنا خون دے کر بھی چیزیں خریدنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کیا کہو گے یہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی پولسیز ہونی چاہیے جو کہ عوام کے دشمن عوام دشمن ہو اور اپنے فائدے میں ہو کشمیر کا نام لے کر ووڈ لے لیتے ہیں اور ہماری حالہ ملک کے حالات یہ کر دیتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے یہ کشمیر کے نام پر گندی اور گھڑیا سیاست کی جا رہی ہے کافی صدیوں سے کافی دہائیوں سے کافی دہائیوں سے کی جا رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اپنے انٹرسٹری جو اپنے مفادات ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کے عوام کو دیکھیں کہ عوام کس طرح مارے ہیں روڑوں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو آگ لگا رہے ہیں پھندے لگا رہے ہیں اپنے تو میرے خیال میں جو حکمران جب دیکھے گا عوام کی طرف تو میرے خیال میں وہ مصبت پلیسیاں بھی لے کر آئے گا مصبت روجان بھی ان کے ہوں گے اور تب بھی جا کے مصبت ریزلٹ بھی ہمیں نظر ہے بہت پیاری بات ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھا لگا گائے صاحب ان کی ہے پونٹ ایفیو بھائی کی آپ کو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بزائے گا تینکیو سو مجار والیکم السلام کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ سنا ہے سر الحمدللہ میں ٹھیک سر ایک نیوز جو کہ پورے کے پورے انٹرنیشن میڈیا پاکستانی میڈیا تو اتنا خاص کور کرنی رہی پوری دنیا کور کر رہی ہے جسے ابھی صوبائے الیکشن ہوئے ہندوستان کے اندر چار سٹیٹ کے اندر نریندر موڈی نے اکثریت کے ساتھ ووٹ کو جیت لیا ابھی بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس کے اندر بھی ان کے الیکشن آ جائیں گے جن انہوں نے پہلے گجرات کے اندر پندرہ سال حکومت کی ابھی پندرہ سال حکومت وہ پورے مولک کے اندر ایزا پرائیم منسٹر بن کے حکومت کریں گے تو سر کیسے دیکھتے ہیں کیا ان میں ایسی بات ہے کہ جو کہ پندرہ تیس سال حکومت کریں گے ایک بڑا شخص جو کہ اپنے سٹیٹ کے لیے کام کر رہا پوری زندگی اس نے حکومت کے لیے لگا دی پوری زندگی اپنے قوم کے لیے لگا دی کیسے لیڈر سدھیوں میں پیدا ہوتے پاکستان میں کیوں نہیں پیدا ہوتے لیڈر تو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں ان کو چلے نہیں دیا جاتا موقع نہیں دیا جاتا ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھے جاتے ہیں اور موڈی صاحب جو ہے وہ ایزا انڈین اپنی نیشن کو اور انڈیا کو آل آور دا ورلڈ بنوا چکے ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو انڈیا کی منوفیکچرنگ بہت زیادہ نظر آئے گی ابھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے گلوکار جو آلی زفر وہ ہمیں دکھا رہے تھے نیو یورک میں جو مین آل کے کور ہیں وہ بھی میڈ انڈیا بن رہے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو ڈویلپ کیا ہے ہمارے ساتھ یہ زاد ہوئے تھے بلکہ اس ٹائم ہماری کانومی ان سے بہتر تھی لیکن ہم لوگ اپنے ذاتی جو ہے نا مفاد اس میں پڑھ گئے ہمیں عوام اور ملک کا کوئی خیال نہیں انہوں نے اپنی عوام اور ایزا انڈیا وہ انہوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا ہے جہاں بھی چلے جائیں ان کا ماضی کیسا تھا ایزا سیاستدان کیسے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اب انڈیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور ہم ابھی تک اپنے ہی سیاستدانوں کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کسی کو اس نے وہ کر دیا اس نے وہ کر دیا جو آتا ہے اپنا کچھ نہیں بتاتا اپنے سے پچھلوں پر وہ ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ ایسے کر گئے تھے اور یوں کر گئے تھے اور جب تک ہم اپنی ذات سے ہٹ کے نہیں سوچیں گے ملک کا نہیں سوچیں گے ہمارا یہ ہی آ رہے گا اور ان کا وہ ہی رہے گا اور شاید آپ نے سنا ہو موڈی صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ پاکستان کے ساتھ لڑائی ختم کریں ان کی تو آپس میں ہی چل رہی ہے ہم اپنا آگے ترقی کا سفر طے کرتے ہیں سر کتنے پرائیڈ کی بات ہوگی ان کے لیے کہ دشمن کنٹری جسے ہم دشمن کہتے ہیں وہ ہم یہاں پر کھڑے ہوکے ان کی تاریف کر رہے ہیں ان کی خالجہ پول سے ان کی حکومت کو تاریف کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کتنے پراؤڈ کی بات ہوگی کہ یار وہ develop کر رہے ہیں تاریف وہی ہوتی جو دشمن کرتا ہے کیا اس بات کو ماندے کہ تاریف وہی ہوتی جو دشمن کرتا ہے میں کہا رہا ہوں تاریف اور ان کی کہا رہا ہوں اس میں دیکھیں جو development ہو رہی ہے وہ تو ایک اچھی بات ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی وہ سوچنا چاہیے مل کے کام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ وہاں پہ اپوزیشن کوئی نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ ڈیلیور ڈیویلمنٹ زیادہ ہے وہ لوگ ڈیویلمنٹ زیادہ کر رہے ہیں آپ اس کے معاملات بھی وہ دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے ڈیویلمنٹ کام ہے اور آپ اس کی رنجشیں اور وہ عوام کو بس انہوں نے ہوتے سارے کٹھے ہی ہیں کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ ہم ایک ہی ٹائم میں سفر شروع کیا ہم نے ایک ہی ٹائم میں ہم نے کہا کہ ہندوستان سے الادگی چاہتے ہیں ہم زیادہ ڈیویلمنٹ کی طرف جائیں گے زیادہ ترقی کریں گے ہم ایزا قوم مسلم ہیں ہم زیادہ افضل ہیں آج دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کافر ہیں ہندو ہم مسلم ہیں اللہ تعالیٰ کو صرف آپ نے جو چیزیں مانگنی اللہ نے وہ دینی ہے آج ہم دنیا کے سامنے ورلڈ میں ہماری رسپیکٹ نہیں ہے ہمارے باہر سے میں ڈیلی کا کام میں انٹرویو کرتا ہوں ہمارے جو باہر فورنر جو آتے ہیں پاکستان میں گھومنے کے لیے ہمارے جو باہر سے لوگ ہو کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کوئی زدنی ایس کمپیر ٹو انڈین انڈین کی بڑی رسپیکٹ ہے تو رسپیکٹ کمانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے رسپیکٹ کمانے کے لیے دیکھیں آپ کی پہلی بات کو میں وہ لے کے چلوں گا کہ ہمیں اپنے دین کو فولو کرنا پڑے گا اب آپ باہر دہنے جتنے بھی سائنٹس جو امریکہ وغیرہ ہیں وہ ہمارے دین کو فولو وہ کر رہے ہیں ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں اور جو دین پہ پیراعمل ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھی اب وہاں پہ رمضان میں جو یہودی ہیں وہ لوگ ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں ان چیزوں پہ جو مسلمانوں کی یوز کی ہوتی ہیں اور یہاں پہ سور پہ والے فروٹ وغیرہ ہر چیز ہے نا وہ ڈبل ٹریپل یعنی ہزار گناہ مہنگی ہی ہوتی ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے ایک یہودی کی اور ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کا کیا حال ہے تو ہم تو پستی کی طرف خود جا رہے ہیں اور اروج ان کے قدم وہ اروج پہ ہیں صرف اسی بات کے جو نون مسلم سے وہ مسلمانوں کو فولو کر رہے ہیں سر میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ریلیجن ہے اسلام کو فولو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جس دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن ہے وہ انسانیت کا ریلیجن ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو نیچرل چیز ہے کہ آپ دوسری کو زندہ رہنے دیں گے تو آپ کی بقابی ہوگی ہماری یہاں پر سوچ کیا یہ ہے کہ خالی میں بھی یار وین وین سیچویشن پہ ہم لوگ جیتے ہیں ہماری لوگوں کی منٹیلٹی ہے کہ وین وین سیچویشن ہو بلکل بھی نہیں دیکھیں مسلمان تب بنتا ہے جب پہلے ہمارے اسلام کہتے ہیں پہلے انسان بنو انسان کے بعد آپ کا مسلمان کہلانے کا شروع ہوتا ہے تو ایسا انسانیت ہم لوگوں میں تو بہت کام ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی یہاں پہ ہو جائے نفسہ نفسی کا عالم ہے تو میں شرمندہ ہی ہوں اس بات پر بلکل صحیح ہوگا ہے کیسے دیکھتے ہیں ہمارے یہ حالات ٹھیک ہونے میں ایک اچھا لیڈر آنے میں ایک پروگرس کرنے میں پاکستان بھی نومنیٹ ہونے میں کتنا ٹائم بدھرکار دیکھیں جی جب تک عوام اپنے حالات خود نہیں نہ بدلے گی اس ملک کی تقدیر نہیں بدلنے والی پہلے چاہیے عوام اپنے آپ کو بدلے ہم لوگ انصاف کریں صحیح تولیں یہ کام کریں پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یہاں پہ جس کا دعا لگتا وہ لگا لیتا ہے اور پھر آپ کو تو پتا اوپر تک ایسے چلتا جاتا ہے جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے ہم اللہ پہ توقع نہیں کریں گے تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا ایک لیڈر آتا ہے جو کہ اپنے ملک کو ایک نیا خواب دیتا ہے ایک ملک کو نیشنلس بنا دیتا ہے اپنی country کے لیے جیو اپنی country کے لیے مرو باہر کے چائنا کے موبائل فون کا وہ بائی کورٹ کرتے ہیں چینے کی چیزوں کا بائی کورٹ کرتے ہیں جب وہ چاہنا کے چیزوں کا بائی کورٹ کرتے تھوڑا ٹائم مشکل جاتا ہے انڈیا کے لیے لیکن آج وہ ٹوائی مینفیکچر کے اندر دنیا میں پہلے نمبر پر آ رہے ہیں آج اگر وہ بات کریں گے آپ گاڑی مینفیکچر کے اندر دنیا میں ان کی گاڑیاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں آئی ٹی کی بات کریں گے دنیا انڈیا کی آئی ٹی لینا چاہتا ہے دنیا اپنے آئی ٹی انجینئرز کو باہر ایکسپورٹ کر رہا انجینئرز کو بھیج رہا اور اپنے ملک میں ریونیو جرنیٹ کر رہا کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کا ویجن اس طرح کا لیڈرشپ اس طرح کی منٹیلٹی کب ملے گی پاکستان کو اس طرح کی منٹیلٹی جب ملے گی جب مخلص حکمرانہ آ جائیں گے یہاں بھی جو وہ اپنا وعدہ عوام کے ساتھ کریں گے اس کو سو فیصد ڈلیور کریں گے اپنی ذات کو آگے نہیں رکھیں گے اور جب تک ان کو ازاد آنا فیصل کرنے کی نہیں دی جاتا وہ فیلڈ تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمارا ملک ہے میں دل و جان سے اس سے پیار محبت اس کے لیے ہماری جانے بھی قربان پہلے بھی ہو چکی ہیں سر کیسے دیکھتے ہیں کیا اس قرب نظام کے اگینسٹ اس حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو انڈیویجولی طور پر کیا کیا فرائز انجام دینے چاہیے جس کے وجہ سے یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں دو علائے نے بتا دی ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت پہلے خود کو ٹھیک کریں پھر ہم اپنے حکمرانوں سے اس بات پہ توقع رکھیں کہ اب یہ ہماری ذات بھی وہ کریں گے جب ہم لوگ یہاں پہ کسی کا ایک دوسرے کی ٹانک کی چائی میں منافع خوری میں لگے رہتے ہیں